موسیقی 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 ایپیل ٹونٹی ٹونٹی ٹھری میچ نمبر فائر بومبائی انڈین ورسیز رائل چیلنجز بنگلور رائل چیلنجز بنگلور نے توس چیت کے پہلے بالنگ کا فیصلہ کیا جس پہ موبائی انڈین نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے وان سنٹی وائم من بنائے سات وکٹ کے لاس پہ جس پہ ان کی طرف سے روئی چھرمہ انہوں نے ایک رنی بنائے دس بولو پہ عشان کیشن نے دس رن بنائے تیرہ بولو پہ دو چکوں کے ساتھ گرین انہوں نے پانچ رن بنائے چار بولو پہ ایک چکے کے ساتھ سوریا کمار یادب نے پندر رن بنائے سولہ بولو میں ایک چکے کے ساتھ برما نے ایٹی فور رن بنائے فورٹی سکس بولو پہ نو چکے چار چکوں کے ساتھ بہت اچھی بیٹنگ کی اس کے بعد وہ دیرہ نے بنائے اکیس تیرہ بولوں پہ ایک چکے دو چکے کے ساتھ ٹیم ڈیویٹ وہ بھی آج پرفارم نہ کر پائے جنہوں نے چار رن بنائے سے سات بولوں پہ کوئی بانڈرین نے ہماری شوکین نے پانچ ہے بنائے تین بولوں پہ ایک چکے کے ساتھ اور خان نے پندہ رن بنائے نو بولوں پہ اور ایک چکے کے مدد سے ان کی جو فال آف دی وکیٹ تھی وہ یارہ رن پہ پہلی سولہ رن پہ دوسری بیس رن پہ تیسری اٹھالیس رن پہ چوتھی آر سی بی کی طرف سے اچھی بولنگ دیکھنے کو بلی محمد سیراج نے چار عوروں میں اکیس ہن دیئے ایک وکیٹ حاصل کی ٹوپ لے نے دو عوروں میں چودہ رن دیئے ایک وکیٹ حاصل کی دیپ نے تین عوروں میں انتیس ہن دیئے ایک وکیٹ حاصل کی ہرسل پٹیر نے چار عوروں میں ترتالیس ہن دیئے ایک وکیٹ حاصل کی شرما نے چار عوروں میں پتیس ہن دیئے دو وکیٹ حاصل کی بریسویل نے دو آوروں میں سولہ رن دیئے ایک وکیٹ حاصل کی اور میکسویل نے ایک آور میں سولہ رن دیئے کوئی وکیٹ حاصل نہیں کی اس کے پاس جب رویل چیلیس بیرنگرور نے بیٹنگ شروع کی تو ان کی بہت اچھی بیٹنگ انہوں نے یہ ٹارگیٹ سے سولہ آور کی دو بولوں میں چیز کر لیا اور ایٹ وکیٹ سے انہوں نے کیا بائیس بولے رہتی تھی جس میں ویراد کولی نے بیاسی رن بنائے فورٹی نائن بولوں پر چھے چوکے اور پانچ چکوں کی وجہ مدد سے فائب ڈپلیسی جو کی کیپٹن تھے رویل چیلنگرور کے جنہوں نے سیمٹی تھری رن بنائے فورٹی تھری بولز میں پانچ چوکے اور چھے چکے کے ساتھ اس کے بعد دنیش کارتک فوج ناوچال پر انہوں نے زیرو رن بنائے صرف تین بولے کھیلی میکسویل نے تین بولوں پر پارے رن بنائے دو چھکوں کی مدد سے ان کی جو پہلی وکیٹ گیری ایک سوٹالیس میں پہلے جو فائب ڈپلیسی آؤٹ کیے ہوئے اور دوسری ایک سون چارس میں جو دنیش کارتک آؤٹ ہوئے اس کے طرف سے بھوم بھومنگ دین کی طرف سے بہت گندی بولنگ دیکھنے کو ملے جس میں خان نے دو آور کے دو بولوں میں ٹھائی سن دیئے ایک وکیٹ حاصل کر پائے جواز آچین نے چار وروں میں تین تیس رن دیئے چاولہ نے چار وروں میں چھبیس رن دیئے گرین نے دو آوروں میں تیس رن دیئے اور ایک وکیٹ حاصل کر پائے اور سوکین نے ایک آور میں ستنا رن دیئے اور یہ میچ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے نکال لیا اور رویل چلنجر پہ گلور ایجلی یہ میچ جیت گی تھانکس گائے فور واشنگ دس ویڈیو